اسلام علیکم سٹوڈنٹس 23 بادشاہ تھے جو کہیں ستاروں کو پڑھتے ہوئے جوسرہ کا علم جانتے تھے بہت سمجھ دار لوگ تھے تو ستاروں کو پڑھتے ہوئے ان کو علم ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ وہ پیدا ہوئے اور وہ ان کو دھونڈتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھے اور ان کے لئے بہت سارے توفے لے کر آئے تھے تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو ان کے توفے تھے وہ بہت سمجھ دار لوگ تھے اور جو ان کے توفے تھے ان کی واقعے میں کوئی قدر تھی کہ انہوں نے بڑے سمجھداروں والے تحفے لیا ہوتے اب کہانی کے اندر انہوں نے کچھ ان کے تحفوں کو کمپیر کیا ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کے تحف کے ساتھ وہ تحفے کیا ہیں کہانی پڑھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ جائے گی اب اس کے کہانی کے اندر دو کریکٹرز ہیں ایک ہے ڈیلا she's a female اور Jim who is actually a male اور ان کو ایک کپل کے طور پر دکھا ہوا ہے who are madly in love with each other جو دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت میں محبتلہ ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اب کھانی سنہ سٹارٹ ہوئی ہے کہ بچاری جو ڈیلا ہے وہ اپنے کچھ پیسے گن رہی ہے یہ درہا غریب گھرانے کے لوگ ہیں دونوں ساتھ رہتے ہیں تو کچھ پیسے گن رہی تھی اس نے بہت زیادہ احتیاط کر کے سودوں وغیرہ میں سے بچا کے گھر کی چینوں سے بچا کے کچھ کھٹے کیے تھے پیسے جمع کر رہی تھی اور ٹوٹل جس نے جمع کیا تھا وہ تھا ایک ڈالر اور ستاسی سنٹ صرف اتنا سا بنا اس کے پاس اب پیسے جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے کرس میں ساری تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ جم کو کوئی پیارا ساتھ تحفہ دے سکے اس پر بہت زیادہ وہ افسردہ ہو جاتی کہ کرے تو کرے کیا کیونکہ وہ اس کو تحفہ دینا چاہتی تھی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی کرس میں سے ایک خاص تحوار ہوتا ہے کرسٹنز کے لیے جس میں سارے دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کو وہ تحفہ دیتے ہیں اب ان دونوں کے بارے ہیں بتا جاتا ہے کہ جو ڈیلا ہے یہ بھی ایک جوان لڑکی تھی اور اس کی پاس ایک بڑی شاندار چیز تھی وہ تھی اس کے بال اس کے لمبے گھنے بھرے بال تھے جو وہ کھلتی تھی تو اس کے گھٹنوں تک جاتے تھے تو ہر نیز اتنے لمبے اس کے گھنے بال تھے اور کسی نہ کھا گیا کہ اگر اس کے گھر کے پاس کوئی ملکہ رہتی تو وہ بھی اس کے بالوں سے جیلس ہوتی کہ اس کے اتنے پیارے بال تھے کہ کوئی ملکہ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتی تھی اب اس کے پاس یہ ایک چیز اور جو دوسرا جم تھا اس کے پاس ایک گھڑی تھی پرانی تھی جو بہت قیمتی گھڑی تھی جو اس کے باوجدات سے ملی تھی لیکن وہ گھڑی اس کے ساتھ چین نہیں تھی اس لئے اس کو پہن نہیں سکتا تھا تو اس کے پاس وہ جو گھڑی تھی وہ بہت قیمتی تھی اس نے ہر اوکیت اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی لیکن جب لوگوں میں موجود ہوتا تھا اس نے وقت دیکھنا ہوتا تھا تو اس کو تھوڑا سائٹ پہ جانا پڑتا تھا پھر وقت دیکھتا تھا تاکہ وہ بری نہ لگے ایسی گھڑی جس کے پاس جس کے اوپر چین ہی نہیں ہے تو اس گھڑی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑی قیمتی گھڑی تھی کہ اگر کوئی بادشاہ بھی ہوتا اس کا جتنے بھی خزانے ہوتے تو وہ بھی خزانے بھی اس گھڑی کی جو ویلیو تھی اس کے برابر نہیں آسکتے تھے کتنی وہ آلا قسم کی گھڑی تھی دونوں کے پاس پس یہی ایک چیز تھی اس کے علاوہ تو بہت ہی مفلسی کی غربت کی زندگی گزارے تھے یہ اب کرسمنس آگیا تھا اب جو ڈیلہ ہے وہ چاہتی تھی میں کچھ خریج سکوں جیم کے لیے اور اس کا پیسے کچھ نہیں تھے صرف ایک ڈالر ستاسی سینٹ وہ بھی بڑی مشکل سے اس نے کافی عرصہ لگا کے جمع کیے تھے اس میں سے کچھ نہیں آنا تھا پھر اس کو خیال آیا تھوڑے دکھی ہوئی وہ لیکن چلی گئی ایک عورت تھی جس کا رامی نمیتا بتا ہے مس سوفرونی مسس سوفرونی ایسا ہی کچھ سپیلنگ تھے تو جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک تھوڑی صحت مند خاتون ہیں تھوڑی لمبے قط کی اور بہت خودغرص قسم کی ان کی آنکھیں ہیں دیرا جوے وہ گھر سے اترتی ہے باہر جاتی ہے آگے کچھ سینیاں چڑھ کے دکان میں اندر جاتی ہے آگے میں سوفرونی ہوتی ہیں ان کو کہتی ہے کہ میں اپنے بال بیچنا چاہتی ہوں کیا آپ یہ خریدیں گی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اپنے بال کھولو بال کھلتے ہیں تو پھر وہ بالوں کو اٹھاتے وزن دیکھتی ہے کافی اچھے گھنے بال ہوتے ہیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اس کے 20 ڈالر دوں گی تو 20 ڈالر میں اس کو آفر کرتی ہے دیرا کو اس کے بال خریدنے کی میرا کہتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے بال بیچ دیتی ہے اپنے بال ہی کٹوا دیتی ہے اس کو دیتی ہے تو اس کے بعد وہ پورا کا پورا وہ ٹاؤن گھومتی ہے ہر دکان پر جاتی ہے تاکہ وہ جم کے لیے ایک اچھا سا توفہ لے سکے وہ جگہ پھر جس کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا لیکن آخر اس کو ایک چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے ایک گولڈ چین گولڈ چین اس کو ایسے پسند آئی تھی کہ یہ بلکل میرے جم کی طرح ہے کہ بڑی خاموش چیز کی طبیعت لگتی ہے لیکن پھر بھی بڑی قیمتی ہے کہ وہ قوائٹ ہے yet valuable ہے تو اس لیے وہ اپنے ان پیسوں سے وہ چین خرید لیتی ہے چین لے کے گھر واپس آ جاتی ہے وہ تھوڑا دکھی ہوتی ہے روتی ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے بال چلے گئے ہیں لیکن ساتھ وہ ڈر بھی رہی ہوتی ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر میں اب چھوٹے بالوں میں اس طرح جم کو چینا لگی تو ریٹر کہتا ہے کہ ڈیالا کو دیکھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سکول کا لڑکا ہو چھوٹا چھوٹے بالوں کے ساتھ خیل اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی اس کے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ اس نے بیچ دی اس لیے تاکہ جم کے لیے جیسے وہ محبت کرتی ہے اس کے لیے تحفہ لے سکے اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنا سب سے بڑا جو ایک ایسر تھا وہ بیچ دیا پھر دار کر رہی تھی جم کے گھر آنے کا جم ایک بار جب آتا ہے اپنے وقت پہ تو ایک بار دروازے پہ کھڑا ہو کے احران ہو جاتا ہے تھوڑا سٹنڈ ہوتا ہے تو پھر اندر چھپ کر کے آکے بیٹھ جاتا ہے جو ڈہلا ہوتی ہے بہت پریشان ہوئی تھی کہ اس کو میں پسند نہیں آئی کہ وہ اتنا دکھی سا ہو گیا تو یہ جم کے پاس بیٹھتی اس کو کہتی ہے کہ میرے بال جو ہمیں دوبارہ او گائیں گے تو پلیز میرے بالوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہ کرو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو جم اس کو کہتا ہے کہ بالوں جیسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہارے لئے میری محبت کو کم نہیں کر سکتی وہ اپنے کوٹ کے اندر سے ایک کاغذ نکالتا ہے اور وہ ٹیبل پر رکھتا ہے اس کو دیکھو گی تو تم سمجھ جاؤ گی تو جب وہ کاغذ کو کھولتی ہے تو دیکھتی بیچ میں ایک کنگی ہوتی ہے بہت قیمتی جس کے اوپر کچھ واہرات لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک ایسی کنگی ہوتی جو اکثر ڈیلا نے دکان پر دیکھتی تھی تو بہت ایس کی خواہش تھی کہ وہ یہ لے سکے لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ یہ لے نہیں سکتی اس لئے اس نے کبھی اس کو اپنے اوپر حاوی بھی نہیں کیا تھا جم نے وہ قیمتی کنگی خریدی تھی ڈیلا کے بالوں کے لئے تاکہ ڈیلا وہ لے کے خوش ہو سکے لیکن اب ڈیلا کے بال ہی نہیں تھے کیونکہ اس نے وہ بیچ دیا تھے تاکہ وہ جم کے لئے اس کی گھڑی کے لئے چین لے سکے توفے کے طور پر تو وہ اس کو سلی دیتی کچھ نہیں ہوتا کہ بال میرے دوبارہ ہو گئیں گے اس کو دوبارہ ہم استعمال کر لیں گے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہاں لے کیا توفہ لیا ہے وہ پھر چین دیتی ہے جم کو تو جم جب وہ چین کو بھی دیکھتا ہے اور دکھی ہوئی تا اس کو بھی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ توفے ہمارے استعمال کرنے کے لئے کچھ زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ اس نے وہی گھڑی بیچ گے جو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی گھڑی وہ اس نے بیچ کے ڈیلا کے لئے کنگی خریدی تھی جو کہ ڈیلا کو پسند تھی اور ڈیلا نے اپنے بالی کٹوا دیے تاکہ اس کی جو گھڑی ہے اس کی چین لے سکے جم کے لئے اس طرح ہی کہانی اینڈ ہوتی ہے یہ دونوں کے پاس ایک دوسرا کا ساتھ تو تھا تو ان کے جو یہ توفے تھے اب اس کو رائٹر کمپیر کر رہا ہے جو میجائے تھے ان کے تحائیف کے ساتھ کون سے توفے بہتر ہیں اب یہ کہ بے شک میجائے جو تھے بہت سمجھدار لوگ تھے انہوں بہت کیمتی توفے لیے ہوں گے لیکن کہتے ہیں کہ اصل میجائے جو تھے وہ یہ لوگ تھے بے شک بہت بے وکوف لڑکے لڑکیاں تھے کہ انہوں نے اپنی سب سے کیمتی چیز بیچ دی لیکن یہ تھا کہ ان کے توفوں میں جو قدر تھی جو ویلی ان کے تحائیف کی تھی وہ میجائے کے توفوں میں بھی نہیں تھی جو شاید بادشاہ تھے شاید بہت سمجھدار لوگ تھے ان کے توفوں میں بھی بات نہیں تھی جو ان کے توفوں میں کہتا ہے یہ اصل میں جائے ہیں کیونکہ انہوں نے اصل ویلیوبل گفٹ لیے کہ انہوں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی اپنے پیارے کے لیے یہ اصل محبت کا اظہار تھا اس طرح یہ چیپٹر اینڈ ہوتا ہے ایک اچھی کہانی تھی اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ نوٹس دیکھئے کہ بالوں کی بات ہو رہی کہ جب اپنے بال کھولتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جو لباس ہے وہ اس کی پوری بارڈی کو کور کر سکتے تھے جیسے اس کا لباس ہو پورا نروسلی پریشانی سے سیم ٹو فلائے سیم ٹو فلائے کا مطلب ہے جلدی سے گزر جانا کوائٹنیس اینڈ ویلیو خاموش لیکن قدر والی قیمتی یہ چین کی بات ہو رہی تھی کہ جو ڈیلہ نے لی تھی جن کے لیے کہ وہ بہت ہی قیمتی ہے اور بڑی خاموشی طبیت کے ویسی جیسا کہ جیم ہے لارج ہارٹیڈ مطلب کہ کھلے دل والے سکیپسی کیوز دیکھتے ہیں جیمز ٹیلنگیم جنگز ہے ٹو ویلیوبل ٹھنگز جیمز ٹیلنگیم جنگز یہ جیمز ٹیلنگیم جنگز جیمز ٹیلنگیم جنگز اب دونوں کیونکہ فیملی ہے تو ان کو اس نے جنگز لیکھ دیا کہ دونوں جو ہیں ان کو ایزا فیملی ٹریٹ کر رہے گے جیمز ٹیلنگیم جنگز جو ہیں یہ ان کے پاس دو قیمتی چیزیں تھی کیا تھی جیم جو ہے اس کی قیمتی سونے کی گھڑی اور ڈیلہ کے بال اس کا انسر ہے د کسی بھی کون کے جوائراج سے اس کے تمام تحائف سے زیادہ قیمتی تھے ڈیلہ کے بال اس کا انسر ہے سی ڈیلہز ہیر ریچ بلوہر اس کے جو بال تھے وہ کہاں تک نیچے جاتے تھے اس کے گھڑنوں سے بھی نیچے تک جاتے تھے آنسر ہے ڈی نیز گھڑنوں کو کہتے ہیں فور ہے ڈاؤن سیل ڈا بڑاؤن واتر فال نیچے گری بھوری آبشار اس کا کیا مطلب ہے جب ڈیلہ گئی تھی میں سوفرونی کے پاس تو اس نے اپنے بال کھولے تو کہنے جب وہ بال کھولے ایسا لگتا ہے جیسے ایک بھورے رنگ کے واتر فال جائے وہ نیچے گری ہو ایک آبشار ہو بھورے رنگ کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیلہ کے بال ہیں وہ نیچے گری تھے اس کا آنسر ہے سی ڈیلہ's hair fell down فائیو ہے what did she buy for gym اس نے جم کے لیے کیا خریدا اس میں جم کے لیے a gold watch chain خریدی تھی بھی آنسر ہے اس کا what was common in gym and watch chain جم میں اور وہ جو گھڑی کی chain تھی اس میں کیا چیز common تھی نیسر کے بتایا کہ دونوں خاموش تھے اور قیمتی تھے آنسر ہے with her short hair she looked wonderfully like اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ وہ ہرانکون طور پہ لگتی تھی کیسی ایک سکول بھائے گی طرح جیسے سکول کا لڑکا ہو b آنسر ہے اس کا why did ڈیلہ pray what did ڈیلہ pray ڈیلہ نے کیا دعا کی جب اس نے بالکٹ والے تو وہ دعا کر رہی تھی کہ gym کو وہ ابھی بھی پسند آئے اس کو وہ بری نہ لگے اس کا آنسر ہے a may he thinker still pretty کہ وہ ابھی تک اسے خوبصورت ہی سمجھے no one can count ڈیلہ کوئی بھی ڈیلہ کا گن نہیں سکتا اس کا پیار اس کا پیار ہی تھا کہ اس نے اپنے سب سے قیمتی ایک لڑکی نے اپنے اتنے بڑے بڑے بال تھے جو کٹوا دیئے صرف اس لیے تاکہ وہ تحفہ لے سکے کہنے جو ڈیلہ کا محبت تھا جو اس کی پیار تھا محبت اس کو کوئی کاؤن نہیں کر سکتا gym bought a gift off gym نے توفہ خریدا کس چیز کا the combs کنگیوں کا the answer ہے اس کا ہم اس کے question answers دیکھ لیتے question 1 ہے how much did she save for christmas اس نے christmas کے لیے کتنے روپے بچائے تھے ڈیلہ نے christmas کے لیے 1.87 cents بچائے تھے what did she feel proud why did she feel proud in the beauty of her hair وہ اپنے بالوں کے خوبصورتی میں فقر کیوں محسوس کرتی تھی she felt proud on the beauty of her hair because she knew that no queen could have her hair کہ کوئی queen بھی اس کے بال حاصل نہیں کر سکتی تھی her hair were more valuable than any queen's jewels اور gifts کسی بھی queen کے جواہرات سے خزانوں سے زیادہ قیمتی اس کے بال تھے question 4 ہے why did gym sell gold watch sorry پہلے question 3 ہے why did she sell her hair کہ اس نے اپنے بال کیوں بیچے اس نے اپنے بال کیوں بیچے تاکہ وہ gym کے لیے christmas کا تحفہ لے سکے that's why dela sold her hair same way 4 ہے کہ gym نے اپنی gold watch کیوں بیچی he sold his gold watch so he could buy a gift for dela who was love of his life وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے christmas کا کوئی gift خریج سکے 5 ہے why did they want to exchange the gifts وہ تحفے کیوں exchange کرنا چاہتے تھے وہ اس لیے کیونکہ they both loved each other very much and they wanted to make each other happy ایک دوسرے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے and christmas ایک ایسا special event ہے جس میں سب ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں دوسرے کو خوش دیکھتے ہیں دوسرے کو خوش کرنی خوش کرتے ہیں تمام غم وغیرہ بلا دیتے ہیں اب وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے اس خاص موقع پر ایک دوسرے کو خوشی دے کر ایک دوسرے کو تحفے دے کر اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوش دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے محبت کا اظہار کے لیے تحفے خریدنا چاہتے تھے 6 ہے why did she feel sad on losing her hair اپنے بال کھونے پر جو ڈیلا تھی وہ sad کیوں فیل کر رہی تھی ڈیلا نے جب اپنے بال کٹوا دیے تو she was feeling very sad ایک تو reason یہ تھی that she really loved her hair she was proud of her hair and she did not have them anymore اب اس کے پاس وہ نہیں تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ she was confused کہ پتہ نہیں اب جم کو وہ پسند آئے کی کہ نہیں because she looked like a little school boy تو اس کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جم کو وہ اگلی لگے پسورت لگے تو دو وجہ سے وہ sad تھی ایک ہے کہ اس نے اپنے بال کھو دی دوسرا اس کو ڈر تھا کہ وہ پیاری نہیں رہی خوبصورت نہیں رہی تو جم کہیں اس کو نا پسند نہ کرے جم نے why did جم وہ گھر کے اندر داخل ہوا جب جم گھر کے اندر داخل ہوا he was turned وہ بہت دا حیران ہو گیا he was shocked when he saw ڈیلا جا اس نے ڈیلا کو دیکھا with her short hair اس کے چھوٹے بالوں کے ساتھ تو جم جو تھا وہ ایک بار پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی گھڑی بیچی تھی especially تاکہ جو ڈیلا ہے اس کے بالوں کے لیے کنگی لے سکے اور ڈیلا's hair were gone ڈیلا کے بال جا چکے تھے تو اس لیے وہ ایک بار حیران ہو گیا کچھ پریشان ہو گیا کہ اس نے ڈیلا کے لیے وہ کنگی خریدی تھی اور ڈیلا کے بال جا چکے question 8 ہے what did he bring out of his coat وہ اپنے coat سے اس نے کیا نکالا he brought out a combs اس نے کنگیا نکالی جو کہ ایک کاغذ کے اندر لپٹی ہوئی تھی that were folded in a piece of paper that were the gift for ڈیلا جو کہ ڈیلا کے لیے gift تھے question 9 ہے how beautiful was the gold watch chain gold کی جو watch chain تھی گھڑی کی chain تھی سونے والی وہ کتنی beautiful تھی it was a very beautiful and attractive chain ٹھیک ہے according to ڈیلا they were just like her gym وہ بالکل اس کے gym کی طرح تھے like quite yet valuable کہ وہ بہت خاموش تبیت کے لگتے تھے simple تھے لیکن پھر بھی ان کی بہت قدر تھی بہت کیمتی تھے وہ question 9 ہے what was the wisdom in selling the most valuable things کیا سمجھداری ہے اپنی سب سے قیمتی چیزیں بیچ دینے میں اگر دنیوی صاحب سے دیکھا جائے تو it was a very full decision کہ اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ رہے ہیں صرف ایک تحفے کے لیے but it was love it was the true love it was actual gift میں جائے جو تھے بے شک انہوں نے بڑے قیمتی تحفے خریدے لیکن تحفے کا مقصد اصل ہوتا ہے محبت کا اظہار ایک دوسرے کو بتا سکیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں اور ان دونوں نے محبت کا اظہار جو ہے بے شک ایک دوسرے کیلئے کچھ کارامہ چیزیں نہیں لے سکے لیکن ان دونوں نے دیکھا کہ دونوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ دی صرف اس لیے تاکہ وہ دوسرے کی خواہش پوری کر سکیں تو یہ اصل تحفے تھے یہ اصل مجائے تھے یہ سب سے بہترین تحفے تھے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی محبت ظاہر کرنے کا موقع ملا دونوں نے ایک دوسرے کی محبت دیکھی بے شک ان کو youthful things نہیں ملی لیکن یہ کہ جو اصل محبت کا اظہار تھا وہ دونوں کا ہو گیا یہ تھا آپ کا last question اس کے بعد آپ نے punctuation کو لازمی ریٹ کرنا ہے چپٹر سے سیم ویسا ہی آپ نے full stop کماز وغیرہ کو فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے chapters کو اس کی translation کو complete لازمی study کرنا ہے تاکہ جو آپ کی پندر نمر کی translation آتی ہے وہ بھی prepare ہو جائے اگر آپ کو punctuation کے rules نہیں پتا تو آپ punctuation والے کچھ lectures ہیں ان کو لازمی ایک بار study کر لیجئے گا جو video lectures ہیں آپ کو punctuation کے rules کا idea ہو جائے گا تو آپ کے لیے punctuate کرنا easy رہے گا آپ نے ان کو chapter کے حساب صحیح punctuate کرنا ہے اس chapter کے لیے اتنا ہی thank you اللہ حافظ